اردواج اور اشوک لاہوٹی کے چل رہے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک نام پر کنسنسز بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر کل صوبے دس بجے نئے میئر کے لیے چناف ہوگا پارشت سب مل کر کے بیٹھ کر کے ایک اچھا سا نام تیہ کریں گے جو جہپور شہر کو آگے وکاس کی دلسلی سے آگے بڑھانے کا کام کرے گا مہاپور نہاٹا کے اس استیفے کو کانگریس اپنی سب سے بڑی جیت مان رہی ہے اور کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ جنتا کے بات کو آگے رکھنے کا اور شہر کی سمسیاؤں کو پرزور طریقے سے اٹھانے کا یہ سفلتا ہوئی کہ اب مہاپور کو ان کے دباؤں میں آ کر استیفہ دینا پڑا ایس بی سی آرکشن کو لے کر گوجر سماج کی مہتپون بیٹھاک کل جیپور میں کانل کرنو سنگ بیسلا کی ادھیکشتہ میں جیپور میں آجیس ہوگی بیٹھاک بیٹھاک میں سماج سے جڑے سبھی بدھائے کو سانسدو میں ویوین سنگٹنوں کو کیا گیا منترے راجستان ویشیز پشرا ورگ آرکشن آدینیم 2015 کو ہائی کوٹ نے رت کر دیا ہے ہائی کوٹ کے آدینیش کے بعد سے ہی گوجر سماج الگ الگ منچوں سے اس کا ویروت کر رہا ہے راجستان گوجر آرکشن سنگر سمیتی نے بھی آگی کی رنیتی بنانی کے لیے جیپور میں بدھوہار کو ایک اہم بیٹھاک بلائی ہے بیٹھاک کی ادھیک ساتھ سمیتی کے ادھیک کرنل کروڑو سنگ بیسلا کریں گے سنگر سمیتی نے بیٹھاک میں سماج کے ویدائے ویشانسد اور ویوین سنگٹنوں کو آمدیت کیا ہے وہیں دوسری طرف ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد سرکار اس کے خلاف سپریم کوٹ میں ایسل پی دائر کرنے کا بھی من بنا چکی ہے خود مکہ منتری واسندہ راجے نے گوجر سماج کے ایک سنگٹھن کے پتہ دکاریں کو آشورت کیا ہے وہیں کسی بھی حال میں گوجر سماج کے ہیٹوں کا نفطہ نہ ہی ہونے دیں گے وہیں بہاشوہ پردیش ادھیکش اشوک پننامی کا بھی کہنا ہے کہ سرکار پوری طرح سے گوجروں کے ساتھ ہیں وہیں کونگریس نے بھی اس معاملے میں سرکار کو ہی دوسری ٹھیڑا ہے کونگریس پردیش ادھیکش ادھیکش اشید پائلٹ نے کہا کہ سرکار کی لاپروہی کے وجہ سے ہائی کوٹ میں یہ ویدھیک پاریت نہیں ہو سکا لیکن گوجر آرکشن سنگٹھ سمیتھی اس پورے معاملے میں سرکار کو ہی جمعہ دہرائی ہے سنگٹھ سمیتھی کے مہمنتری شیلندہ سنگھ دہبائی کا کہنا ہے کہ اگر سرکار سمی رہتے ہیں ویدھیک اور سمیدھان کی نوی اینوسیچ میں ڈلوا دیتی تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا راستان گوجر آرکشن سنگٹھ سمیتھی کرنل کروڑی سنگھ بیسلا صاحب نے چودہ تاریخ کو جیپون میں میٹنگ رکھی ہے انہوں نے سمست ویشیش پشراور کے ویدھائکوں سانسدوں جن پرتی نیدھیوں منتریوں سب کو آمنتریت کیا ہے سارے سنگٹھنوں کو آمنتریت کیا ہے کہ سب ایک جگہ ایک جوٹ ہو اور ایک جوٹتا کے ساتھ اس آگے کی لڑائی کو لڑیں کل ہونے والی بیٹھیک میں ساپ ہو جائے گا کہ گوجر سماج اپنے ہیتوں کو لے کر کیا ایک بار پھر سے سڑکو پھول کرتا ہے یا پھر سرکار پر ایک بار پھر سے وہ وشواس کرتا ہے آئی کور دوارہ ایک بار پھر آرکشن کو رد کیے جانے کے بعد گوجر سماج ایک بار پھر آندولن کی رہا پر ہے گوجر سماج نے چتاو نے دی ہے کہ یدی گوجروں کا آرکشن نہیں ملا تو ایک بار پھر وہ پٹیوں پر اتریں گے پردیش میں گوجر آرکشن کی آگ ایک بار پھر بھڑکتی دکھائی دی رہی ہے ہائی کور دوارہ ایس بی سی آرکشن کو رد کیے جانے سے گوجر سماج پھر آکروش میں ہے اجمیر میں سڑکوں پر اترے گوجر سماج نے آرپار کی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اجمیر میں گوجر سماج نے ڈاگ بنگلے پر سبح کے بعد ریلی کی شروعات کی کلیکٹیٹ پہنچتے ہی ریلی میں شامل یوہ آئین انتریت ہو گئے اور گیٹ پر چڑھ کر اندر جانے کا پریاس کرنے لگے اس ہنگامے کو پولیس اور غرشت گوجر نیتاؤں نے بمشکل کابو کیا یہاں گوجر سماج نے مکہ منتری کے نام کا گیاپن جلا پرشاشن کو سوپا اس گیاپن میں آرکشن کے لیے نئے عدیہ دیش لانے کے ساتھ ہی اسے نوی انوسوچی میں شامل کیے جانے کی مانت کی گئی ہے گوجر سماج نے ایک بار پھر کتاب نہیں دی ہے کہ یہ دی نئے عدیہ دیش کے مادیم سے ان کے آرکشن کو نہیں بچائے گیا تو مان لاثر بے پٹری ہوگا اور گوجر پٹیوں کو کھاننے پر مجبور ہوں گے اگر تیسل پردیش کی ایک ماتر ایسی تیسل بن گئی ہے جہاں اب سبی کام پے پر لیس ہوں گے راجس و منتری امرارام چودری نے آج اس پروجیپٹ کا سوارم کیا راجستان کے ٹونک میں پہلی بار اب کسانوں کو جمین سمندی ویوادوں سے بڑی راہت ملی ہے آج راجس و منتری امرارام چودری علیگر پہنچے اور تیسل کارلے میں تیار راجستان کے پہلے ڈیجیٹل انڈیا وہ آدھونی کرن پروجیکٹ کا تیسہ کارڈ کر سوارم کیا بی آئی ایل آر ایم پی کے تحت شروع کیے گئے اون لائن پروجیکٹ کی شروعات کی اس دوران سرکار کے تین سال کے کارکال کا بخان کرنے سے بھی نہیں چکے کہا کہ کسانوں کو اب زمان بندی نقصے اون لائن اپلد ہو سکیں گے نہ پٹواریوں کے چکر کاٹنا پڑے گا نہ ہی کسی کی زیہوزور ہی کرنا پڑے گی اس دوران جناپرمکہ ستینارین چودری ویدائک راجندر گوجر پردان ممتاجات سعید پارٹی کے کئی دگت نہیں ہے تاہم موجود رہے راجستان سرکار کی اور سے شروع کیے گئے اس پروجیکٹ سے سہتر کے کشانوں اور زمیداروں کو ایک ساتھ کہیں جھنجوٹوں سے مکتی ملے گی راجستان ویدانسوا میں ایک بار پھر ویدائکوں کی سنکھیا کا آنکھڑا کھڑا دو سو سے کم ہو گیا ہے دھولپور کے ویدائک بیل کشوا کو ہتیا کے آروپ میں سزا ہونے کے بعد ویدانسوا عدیقش نے ان کی سدرشتہ کو رد کر دیا گیا دھولپور کے ویدائک بیل کشوا کی ویدانسوا سدرشتہ ختم کر دی گئی ہے ویدانسوا سچیوالے نے ایک عدیسوچنہ کے جریے یہ آدیش جاری کیا ویدانسوا سچیو پرتویراز نے منگلوار کو ایک عدیسوچنہ جاری کی جس میں کشوا کو ای پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بی اور اس کے ساتھ پڑھی جانے والی تین سو دو میں عمر کے اور اس کے ساتھ ہی دس ازار روپے کے جرمانے کے معاملے میں دوشی پایا اس آدیش میں کورٹ کے آدیش کا ذکر کرتے ہوئے صافتہ آ گیا ہے بی ایل کشوا اب سجایافتہ ہو گئے ہیں انہیں سجا ہو گئی ہے لہذا ویدانسوا میں ان کی سجاستہ ختم کی جاتی ہے لوگ پرتویرازتو آدیش دیم انیس سو اکیان کی آٹھ کے تحت ویدانسوا نے کشوا شوہ ختم کی ہے اور اب اس کے ساتھ ایک بار پھر سے ویدانسوا میں ایک سو نننیانویں سجاستے رہ گئے ہیں بی جے پی اور کانگریس اب دونوں کی نظریں دھولپور سیٹ پر ہوگی آنے والے چھ مہینے کے بھیتر یہاں پر اپچناؤ کرانا ہوگا بی جے پی ادیرک شاشوک پرنامی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی چناؤں میں جائے گی کارکرتاؤں کے دم پر وہ اپنے ویڈائیکوں کی سنخیہ میں ایک آنکڑے کی بڑھوتری اور کرنا چاہیے لیکن بھولپور میں دوبارہ اپچناؤں ہوں گے نشچی طوب سے ہم اس اپچناؤں میں جیت ویجائی حاصل کریں گے کارکرتاؤں ہمارے بڑے دن جس میں جوش میں ہیں اور جس پرکار سے راجستان پردیش میں آدمی وسندہ راجی جی نے ایک وکاس کے نئے آیام تطاپیت کی ہیں اس وکاس کو لے کر جنتا کی بیچ میں جائیں گے دھولپور سیٹ پر آنے والے چھ مہینے سے پہلے اپچناؤ کرانا ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی جاری کرنا ہوگا حراغی دھولپور مکھے منتری کا گریک شیطر ہے اس لیے بی جے پی جیت کو لے کر آشوست ہے لیکن کانگریس بھی اس بار کوئی کمی نہیں چھوڑے گی تو وہیں بہو جن سماج پارٹی بھی ایک بار پھر سے اس سیٹ کو ہتھی آنے کی کوشش کرے گی سرکار تین سال کا کاریکال پورا کرنے پر الگ الگ جگہ کاریکرم آیوجیت کر رہی ہے تو وہیں پردیش کانگریس بھی مکھے وپکشی دل ہونے کا دھرمادہ کر رہی ہے پی سی چیف سچین پائلٹ نے سرکار کے کامکاش پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اب سرکار کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور مکھے منتری بسندرہ راجے کی کورسی مہج 22 مہینے کے لیے بچی ہے پی سی چیف نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ پہلی بار دیکھا کہ جب کوئی مکھے منتری ایسا کہہ رہا ہو کہ اگلے دو سال وہ کہیں نہیں جانے والی تیرہ دسمبر یعنی آج سرکار اپنی تیسری سالگیرہ منا رہی ہے تو وہیں کانگریس بھی سرکار کے کامکاش پر سوال اٹھا رہی ہے پی سی چیف سچین پائلیٹ نے آج سرکار کے کامکاش پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ نہ تو منتری منڈل وستار کے ذریعے سرکار اپنا ڈیمیج کنٹرول کر پائی اور نہ ہی رازنیتک نیوکتیوں کے ذریعے پائلیٹ نے کہا کہ منتری منڈل میں بھی صرف اس کی ٹوپی اس کے سر رکھنے کا ہی کام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم پردیش کو بیمارو راجے سے باہر نکالنے کی بات تو کرتی ہیں لیکن اس پر کام کہیں نہیں دکھرا پائلیٹ نے کھانگ اٹھا لے گائیوں کی موت اور مندر توڑنے کے مسئلے پر سرکار کی کھاموشی کو لے کر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ پردیش دشکرم کے ماملے میں دیش بر میں تیسرے نمبر پر ہے دلیت اتی اچاروں میں پہلے نمبر پر ہے ایشٹی پر اتی اچاروں میں دوسرے نمبر پر ہے اور اپرین جیسے ماملوں میں آٹھوے نمبر پر ہے سچین پائلیٹ نے کہا کہ راجستان میں اگر کوئی ایک کام ہوا ہے تو وہ ہے سکتہ کا سی ایموں کے ہاتھوں میں کینڈری کرن اس کے ساتھ ہی پائلیٹ نے پردیش میں بیس ہزار اسپول بند کرنے بیزلی کے داموں میں سیتیس سیزدی بڑھوتری کرنے اور ریسرجنٹ راجستان کے تحت ایم ایو کو ساکار نہیں کر پانے کے لے کر بھی سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ سرکار نے ایس بی سی اور دہولپور بھرتپور کے جاتوں کے آرکشن ماملے میں بھی پیروی کمزور کی انہوں نے کہا کہ یا تو سرکار کی نیت میں کھوٹ ہے یا پھر اس کام میں لاپروہی بڑھتی گئی وہیں پائلیٹ کے حملے پر جواب دیتے ہوئے بی جے پی کے پردیشہ دیکش اشوک پرنامی نے کہا کہ کانگریس تتھیوں سے پرے جا کر بات کر رہی ہے اور اگر کانگریس میں دم ہے تو وہ اپنی بات کو ترکوں اور آنکڑوں کے ساتھ ثابت کرے اشوک پرنامی نے کہا کہ کانگریس جنتہ کو جھوٹ کے آدھار پر برگلانے کا کام کر رہی ہے اور یہ لوگتنطر میں کتائی برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر دو سال تک کہیں نہیں جا رہی ہیں اور دو سال تک راج کریں گی اور دو سال کے پسچات چناو میں اپنی پاچی کو لیڈ کریں گی سوال میں ارتا ہے کہ ان کو یہ بات کہنی پڑی اور کئی مرتبہ کہنی پڑی مصدق دار میں ضرور کچھ کالا پردیش کانگریس کے ادھیاک سچین پائلیٹ نے سرکار کے کام کاش پر نشانہ سادھا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کانگریس خود alternative governance policy کیسی ہونی چاہیے اس پر کام کر رہی ہے اور لوگوں کی بھی جائیں گے تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح پردیش کے حالاتوں کو سودھارا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار پورورتی کانگریس سرکار کے سمیں شروع کی گئی refinery مختوا اور منرے کا جیسی یوزناؤں کو اچھے طریقے سے چلا نہیں رہی اور بند کرنے کی ہمت سرکار میں ہے نہیں پرتابگڑ میں ماتر ششو اسپتال کا اُدھگھٹن کرنے آئے جنجاتی دکاس منتری نندلال مینا آج کھل کر بولے منتری مندل وستار پر کٹاکش کرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس پر بھی جم کر پرہار کیا پرتابگڑ میں آج جنجاتی وکاس منتری نندلال مینا ماتر ایوہم ششو اسپتال کا اُدھگھٹن کرنے پہنچے نندلال مینا نے منتری مندل وستار پر کئی دیر کٹاکش کیا اس کے بعد خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب اُدھے پور سنبھا کے ہر جلے سے ایک ایک منتری سرکار میں ہیں ایسے میں وکاس میں تیز ہی آئے گی نندلال مینا نے منتری مندل وستار کے سمیں کی کچھ انسونی باتیں بھی لوگوں سے سا جا گی اسے کے ساتھ نئے جیلہ کلیکٹر نیہا گری کی تاریف بھی کی اور وشواج اتایا کی وے جیلے کو وکاس کے نئے آیام تک لے جائیں گی منتری نندلال مینا اس موقع پر کانگریس کو آڑے ہاتھوں لینا نہیں بھولے اسے کے ساتھ منتری نے ٹرائبل ایڈوائزری کی میٹنگ پرتابگڑ میں اب تک نہیں ہونے کے بعد کہی منتری نندلال مینا نے کہا کہ ٹرائبل ایڈوائزری کی میٹنگ اب پرتابگڑ میں ہونی چاہیے منتری نندلال مینا جب بھی بولتے ہیں کھل کر بولتے ہیں آج بھی یہی ہوا منتری نندلال مینا نے کھل کر اپنے من کی بات کہی راجے کی پی سی پی اینڈیٹی سیل نے ایک ساتھ دو ڈکوائی آپریشن کو انجام دیکھ کر بیٹنگ دشمنوں کو سلاکھوں کی پیچھے پہنچایا ہے راجے کی پی سی پی اینڈیٹی سیل نے جنجن دلے میں ایک سواگت کا اور ایک دلال سہید تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کاربائی کی ساتھ ہی پردیش میں اب تک کل پچاس ڈکوائی آپریشن کیے جا چکے ہیں سیل پرموک نوینجین کی مونیٹرنگ میں سیل ٹیم نے گربتی مہیلہ اور سہیو کی مہیلہ کو سیکر جلے کے شوان جات نے جنجنوں میں لاکر دھون لنک جانس کروانے کے لیے بولایا گربتی مہیلہ اور سہیو کی مہیلہ کتے ڈکٹر شوان جات کے ساتھ ایک مکان پر گئی جہاں شوان جات نے بچوں کے لیپٹوز سے گربتی مہیلہ کے گربتی مہیلہ کی جانس کا ناٹک کر دیس ہزار روپیر تھگ لیے اسی طرح جنجنوں جلہ مکھیالے پر ہی رازدھانی سونگرافی ایو ایم سینٹر پر سونسر نیواسی دلال کلدیپ نے گربتی مہیلہ کو اور اس کی سہیوگی کو ایک اسطحان پر بلا کر بھرون لنگ جانس کنے کے نام پر تیس ہزار تھگ لیے جنجنوں جلے میں ہیڈکوارٹر پر دو بھری کاروائی کی گئی ہیں ہمارے پاس جنجنوں سے کئی سوچنائی تھی جنہیں ایک سوچنائی تھی کہ جو ایک سیکر کا رہنے والا شروعن جات ہے اس نے وہ یہ کام کرتا ہے کہ سیکس ڈیٹرمینیشن کے لیے اس کے پاس سویدہ ہے اور دوسرا ہمارے پاس نام آیا تھا کلدیپ ڈلال کا جو سونسر کا نیواسی ہے راجزے کے پی سی پی ایڈی شیل نے اب تک پچاس کاروائیوں کو سفلتا بھوربک انجام دے دیا ہے وہیں اس سال اب تک کل 20 کاروائی کی گئی ہیں کوٹا میں نوکری دینے کے بہانے لوٹی یوگتی کی آشمت آسٹرل سنچالک اور مالک نے بندک بنا کر چار دن تک کیا گینگریپ کوٹا کے داداواری علاقے میں نوکری مانگنے گئی یوگتی سے گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ یوگتی ہوسٹل میں وارڈن کی نوکری مانگنے گئی تھی لیکن وہاں ہوسٹل مالک سنیل شرما اور سنچالک چکچوک گوئی اسے بندک بنا لیا اور چار دن تک گینگریپ کیا چار دن بعد دونوں نے یوگتی کو نوکری کا آسواسن دے کر چھوڑ دیا جس کے بعد یہ یوگتی سیدھے تھانے پہنچ گئی اور گینگریپ کا معاملہ درج کرا دیا یوگتی کی سکرکر پر پولیس نے ہوسٹل مالک کو جرفتار کر لیا ہے جبکہ اس کا ساتھی چکچوک گوئیل پرار ہے ہمارے یہاں پہ ایک پیڈی تاہوس نے دس تاریخ کو ایک ریپورٹ پیش کی ہے کہ موزی وارڈن کی نوکری ملانک باہن ہے ایک لڑکا ہے شکسو گوئیل ہوئے یہاں موڈی کولیج کے سامنے ایک اوشو چلتا ہے لڑکوں گا وہاں پہ لیا ہے اور ایک تاریخ سے چیار تاریخ پر وہاں رکھا وہاں پہ ایک اوشو چنچالک مالک دیئے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ دس کرنگا کیا گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر سہر میں مہیلاؤں کی سرکشہ پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں مہیلاؤں سرکشہ پر سوال کھڑے ہوئے ہیں تو پولیس بھی اب اس معاملے میں جانچ میں تیجی سے جھٹ گئی ہیں جسل میر پولیس سوچل میڈیا سے جھڑ کر بہتر پولیسنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس کو اس کا بہتر ریسپونج بھی مل رہا ہے آم جن بھی فیس بوک اور ٹویٹر کے مادیم سے پولیس کو سکایتیں کر رہے ہیں جسل میر پولیس اب ہائی ٹیک ہو گئی ہے بہتر پولیسنگ کے لیے سوچل میڈیا کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے اس سے آم لوگوں کو کافی سہولیت پیس آ رہی ہے فیس بوک واتس اپ اور ٹویٹر کے جریے آم لوگ پولیس کو اپنی سمسیائیں بتا رہے ہیں اور پولیس اس کا تطکال نرہ کرن بھی کر رہی ہے اس کے جریے پولیس اور آم لوگوں کے بیچ ایک بہتر سمواد استعمال کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور لوگوں کو پولیس پر بھروسہ بھی بڑا ہے اب لوگوں کو چھوٹی بڑی سکایتوں کے لیے تھانوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے پولیس اس کے پرچار پرچار کے لیے پوسٹر بھی چسپا کر رہی ہے تاکہ پولیس کی اس پہل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جان پائیں پولیس کو یقین ہے کہ اس پہل کے بعد لوگ جاگرک ہوں گے اور اپنے آس پاس ہونے والی گھٹناوں کی جانکاری پولیس کو سمیں پر دیں گے جس سے اپراد و اپرادیوں پر نکیل کسی جا سکے گی بارہ میں نوٹ بندی کے بعد جندن خاتوں میں ہو رہی ہے کالے دھنکی برسات اب تک جلے کے ان خاتوں میں چھتیس کاؤڈ سے ادھکی راسی ہو چکی جمع نوٹ بین کے بعد دیشوار کے بینکوں سے گڑوڑی کے معاملے سامنے آ رہے ہیں یہی حال بارہ کا بھی ہے بارہ میں جندن خاتوں میں پیسی کی برسات ہوئی ہے دراسک جلے میں چھتیس کاؤڈ سے زیادہ کی راسی جندن کے خاتوں میں جمع ہوئی ہے سب سے ادھک پرانے نوٹ سوی وی جی بینک میں جمع ہوئے اگر نی جلہ پربندگ بنواری لال مینہ کا کہنا ہے کہ جلے میں جندن کے کل چھتیس کروڑ روپے کی راسی نوٹ بندی کے بعد جمع ہوئی ہے جس میں سوی وی جی بینک میں سب سے ادھک جارہ کروڑ روپے جمع ہوئے گرامیر بینکوں میں نو کروڑ اور سینٹر بینک اپ انڈیا میں چار کروڑ بیس لاک روپے کی راسی جمع ہوئی ہے بتا دے گی جلے میں دو لاکھ پیتالیس ہجار جندن یوزنیک کے کھاتے سبھی بینکوں میں کھولے گئے تھے ٹوٹ بندی کے بعد بارہ جلے میں لگ بھگ 36 کروٹ روپے جندن کے کھاتوں میں جمع ہوئے جلے میں ٹوٹل کھاتے دو لاکھ پیتالیس ہجار کے لگ بھگ ہیں اس میں موقتے اسٹیڈ بین کو بیقانے اینڈ جیپور میں 86 ہجار کے برابر کھاتے ہیں ان میں 11 کروٹ روپے جمع ہوئے جندن خاتوں میں جمع کیئے راسی کی آئے کرو بیواق کو بھی سلسن جدی گئی ہے شورو میں 45 لاکھ کی لوٹ ماملے میں گرفتار بدماشوں نے پوستاچ میں کیا ایک اور بڑا کھولا سا آروپی وجیر کھا نے 15 سال پہلے ہوئے ہتیاں ماملے کا کھولا راج سردار شہر میں 15 سال پرانی ہتیاں کی وارداد کا پولیس نے پردہ پاش کر لیا ہے 45 لاکھ کی لوٹ کے ماملے میں گرفتار کیے گئے آروپیوں میں سے ایک نے راز اگل دیئے مکہ آروپی وجیر کھا نے راوت سر میں ہوئے 15-16 سال پرانے ہتیاں کے ماملے کا کھولا سا ریمانڈ کے دوران کیا ہے آروپی وجیر کھا نے پولیس کو بتا تھا کہ سال 2001 میں ہوئے پریم کالی راونہ کی لاش ٹھکانے لگانے میں اس کی بھی بھومی کا رہی اس نے بتایا کہ ہر ویر جاٹ اور راوت سر میں ورطمان پارشت بھیم بینیوال کے ساتھ ایک شو کو پہلے جمین میں گڑا گیا تھا اور پھر جلا دیا گیا تھا آروپی وجیر کھا کے مطابق راوت سر نگر پالی کا چیئرمین پتی نے کٹل کیا تھا ایک پندرہ سال پرانے قتل کی واردات کرنے کی بات وجیر کھان پوڑکا نے شوکار کی جس نے بتایا کہ ہر ویر راوت سر کا ہے اور بھیم بینیوال جیپ میں آیا اور اس دیٹ وڈی کو بوری میں رکھ رکھا تھا اور اس کو بٹھا کر کے اور نرسری میں لے گئے گاؤں کے پاس نرسری میں لے جا کر کے اس کو کھٹا کھوڑ کر کے اور اس کو وہاں دبا دیا ار اوپی وجیر کھا کی گرفتاری سے ایک نہیں بلکہ دو دو ماملوں کا کھلاسہ ہو گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس کھلاسے کے بعد ہتیا کے ار اوپی پارشدوں پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے ایک بار پھر سے دیویانگ جنوں کے سامنے سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے دیویانگ جنوں کی مانگ تھی کہ اس طریقے کمیٹی میں انہیں بھی شامل کیے جائے جس کے بعد میں 18 گھنٹے کے بھیتر میں سرکار نے دو سا دسیوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا سرکار نے دیویانگوں کی مانگیں آخرکار مان لی ہے 19 سری کمیٹی میں دیویانگ جنوں کو بھی شامل کیا جائے گا نرمل خندے والا اور پرتیبہ بھٹناغر کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے کل دیویانگوں کی مانگوں کو لے کر پہلی 19 سری بیٹک سچی والے میں ہوگی ساماجک اے ادھیکاریتا منتری ارون چطر ویدی کے ادھیکشتہ میں اس بیٹک کو آئی جگت کیا جائے گا اس بیٹک میں کئی ویبھاگوں کے پرمک شاسن سچی بھی شامل ہوں گے اپنی مانگوں کو لے کر پچھلے 18 گھنٹے سے لگاتار دیویانگ بھون کے باہر دھرنا دے رہے دیویانگوں کی مانگیں آخرکار مان لی ہے وہیں دیویانگوں کی یہ مانگیں ہیں کہ اس کمیٹی میں سرکار کی کرمچاریوں کو بھی شامل کیا جائے کل اس مدیے پر دیویانگ جنوں کی بیٹک میں بھی چرچہ کی جائے گی دیویانگ جنوں کی مانگوں کو لے کر کل اچھے ستریے کمیٹی کی پہلی بیٹک آئی جائے گی جس میں منتری ارون چانچویدی سہید کئی سچیو شامل ہوں گے پردیش کی بیجے پی سرکار تین سال پورے ہونے پر جہاں جشن منا رہی ہے تو وہیں لوگوں کے بیچ میں اپنی اکلبدیاں گراری ہے لیکن کرمچاری سنگٹھن اس کے وپریت آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار نے تین سال سے کرمچاریوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ساتھی ساتھوے ویتنائیوں کو بھی لمبے سمجھ سے اٹکا رکھا ہے پردیش کی بیجے پی سرکار آج تین سال پورے ہونے کا جشن منا رہی ہے تو وہیں اپنے ان تین سالوں کو بے مثال سال قرار رہی ہے لیکن اکھیل راجستان راجے کرمچاری سنیوکت مہاسنگ نے تین سال کو کرمچاریوں کے ہیتوں کے لیہات سے زیرو قرار دیا ہے مہاسنگ کے پردیش شادیکش گجندر سنگھ راٹھوڑ نے کہا ہے کہ بیجے پی نے دو ازار تیرہ میں جب ستہ سمالی تھی اس کے بعد سے ہی کرمچاریوں کی اور کوئی دھیان نہیں دیا گیا ساتھ ہی پسلی سرکار نے جو سویدھائیں دی تھی وہاں بھی ان سے چھین لی اس کے ساتھ ہی گجندر سنگھ راٹھوڑ نے مانگ کی ہے کہ تین سال پورے ہو گئے ہیں اور اب سرکار کو کرمچاریوں کے اور دھیان دینے کی جرورت ہے ساتھوے ویتنائیوں کو لاغو کرنے سہیت سٹیشنری بھتہ بھی شروع کریں مانگ کرتے ہیں کہ تین سال پورا ہونے کے اپرانت راجے کی مکہ منتری کرمچاریوں کے لیے ساتھوے ویتنائی کی گوشنہ کے ایسٹیشنری بھتہ لاغو کریں جو سیڈری ایسٹیشن پورو سرکار نے دیا تھا اس حساب سے آرکی ایم ایف کی کٹوٹی کو بند کریں اور دو ہزار چارز کے پوروے کی پینسن یوزنہ واپس لاغو کریں مانسنگی پردیش شاہ دیش گجندر سنگھ راٹھوڑ نے بتایا ہے کہ کرمچاری کلیان کے لیے کرمچاری سنگھ کی اور سے سرکار کو چودہ بندوں کا ایک پرستاؤ بھیجا گیا ہے لیکن ابھی تک سرکار نے ان بندوں پر کوئی بھی چرچہ نہیں کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مانگ کی ہے کہ سرکار ان چودہ بندوں پر دھیان دے کر ان کی مانگوں کو جل سے جل پورا کرے